موسیقی اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی اور کیسے ہیں آپ سب لوگ جلکم کرتی ہوں آپ لوگ کا اپنے ایک اور نئے ولاغ میں اور جو جو میرا یہ ولاغ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھیں آباز رکھیں آمین سم آمین تو آپ سب کو میں سب سے پہلے تو رمضان کی مبارک بات دیتی ہوں کیونکہ جب یہ میرا بلوگ آئے گا اس دن انشاءاللہ پہلا رمضان ہی ہوگا تو میں نے کوئی رمضان کی پہلے سے پرپریشن نہیں کی کیونکہ اس بار بالکل دل نہیں کر رہا تھا اس کے پیچھے بھی ایک اور وجہ ہے اور ایک کام ہے جس میں میں بیزی ہوں اور انشاءاللہ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی بھی ایک پوری کمپلیٹ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اب بھی فی الحال تو میں نے رمضان کی کوئی پرپریشن نہیں کی لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ کرتی رہوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں گی اور یہ میری زندگی کا دوسرا رمضان ایسا ہے کہ جس کی تیاری میں نے پہلے سے نہیں کی کیونکہ لاس رمضان جو تھا وہ میرا ہاسپیٹل میں ہی سٹارٹ ہوا تھا اور امی کی دیت کی وجہ سے میں نے تو وہ رمضان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکی کیونکہ طبیعت اتنی خراب ہو گی تھی اور اس بار بھی کچھ زیادہ اچھا فیل نہیں ہو رہا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا اور کچھ بیزی بھی ہوں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس کام کے لیے میں اتنی بیزی ہوں جب وہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج میں بنا رہی ہوں ڈرائے کیک جو ہوتے ہیں اس کے اندر ڈرائے فروٹس کے ساتھ بلکل ڈرائے کیک کوئی کرنے کا یوز نہیں کر رہی اور سپیشل بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں کیا اس کو کہتے ہیں انڈے کا استعمال نہیں کر رہی کیونکہ انڈے سے مجھے الیرجی ہیں انڈا میں کھاتی نہیں ہوں تو میرا بہت دیکھ کر رہا تک کہ میں ڈرائے کیک گھر پہ ہی بھنا کے اس کی ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتی ہوں اب بھی اس کی ریسیپی اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت سیمپل سا کےک ہے آپ بہت نارمل انگریڈینٹس کے ساتھ گھر بنا ستے ہیں آپ کو سب کچھ گھر پہ مل جائے گا اگر آپ انڈا یوز نہیں کر رہے تو اس کی جگہ آپ دہی کا یوز کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کیک کی ریسیپی تو ڈرائے کیک کیک میں جو انگریڈینٹس یوز ہو رہے ہیں وہ ہیں تقریباً 1.5 کپ میں نے اس میں میدے کا لیا ہے اور 3.4 کپ میں نے چینی کا لیا ہے اور اس کی اندر میں ایک ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا کا شامل کروں گی اور 1.5 ٹی سپون میں میٹھا سوڈا جو ہے وہ شامل کروں گی اور تقریباً چھ ٹیبل سپون میں نے مکھن کے لیا ہے اور ان کو میں نے ملٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے 1.5 کپ جو ہے وہ دین کا لیا ہے ایک کپ میں نے دودھ کا لیا ہے اور جو ڈرائے فروٹس میں اس میں یوز کرنی ہے اس میں ہیں یہ کوکرنیٹ ہے اس کو بھی میں کرش کر لوں گی ابھی اور ساتھ میں ہیں آخروت اور تقریباً دس سے بارہ جو ہیں وہ دانے ہیں بادام کے تو ان کو میں کرش کر لوں گی اور یہ ہے چوکلیٹ چیپ یہ اپشنل ہے اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شامل کر سکتے ہیں تو میں تھوڑے سے اس میں ڈالوں گی اور وانیلا ایسس جو ہے وہ بھی اس میں اپشنل ہے کیونکہ ہم لوگ انڈے کا یوز تو کرنی رہے اس میں جو انڈے کی سمیلائے گی لیکن پھر بھی ایک اچھی سی خوشبو میں سے مہک کےک میں سے مہک آتی ہے وانیلا ایسے اس لیے میں شامل کر رہی ہوں اور ایک پینچ جو ہے وہ میں نمک کا اس میں شامل کروں گی چلی اگلا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک باؤل میں دہیں شامل کر دوں گی آدھا کا دہیں بہت زیادہ خٹی نہیں ہونی چاہیے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہ زیادہ میٹھا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ خٹا ہونا چاہیے اور اس کے اندر ہی ہم لوگ چینی شامل کر لیں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے اور یہاں پہ میں ایک بیٹر کا یوز نہیں کر دی ان پر ویسٹ کے ساتھ ہی میں اس کو بیٹ کر لیں گے اور آپ نے ایک بھات کا دیان رکھنا ہے کہ آپ مکھن دودھ انڈا اور دہیں وغیرہ جو بھی استعمال کریں گے وہ رون ٹمپریچر پر ہونا چاہیے اور آپ ٹھنڈا استعمال کریں گے تو پھر آپ کا کیک جو ہے وہ اچھے سے نہیں بنے گا اور اب میں اس کے اندر یہ مکھن جو ہے میٹھا سوڈا شامل کر دوں گے اور اب میں یہاں پہ ڈرائنگ بریڈیونس کو مکس کرنے لگی ہوں میں نے میڈا لے لیا اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے میں میٹھا سوڈا شامل کر دی ہوں بیکنگ پاوڈر اور اب ان سب کو اچھے سے شامل کر دوں گے اور ساتھ میں ہی میں ایک ونچ نمک کا بھی شامل کر دوں گے اور یہ اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ مینا ایسنس کا شامل کر دوں گے اس کو پھر سے بیٹ کر لوگے اور اب میں اس میڈے کو چھان کے اس میں شامل کر دوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے چھان کے اور ساتھ مکس کر دوں گے اور ساتھ دالتی جاؤں گے اب جو چھانا تھا اس کو اچھے سے مکس کر دوں گے پھر باقی کبھی میں جو میڈا ہے وہ اس میں چھان کے ڈال دوں گے اس طرح میڈا چھانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا کیک جو ہے وہ بہت موسٹ سا بنتا ہے صافت سا بنتا ہے اور اس میں لمس وغیرہ بننے کا کوئی چانس میں جاتا یہ ساتھ ساتھ میں ککڑکوں بھی بول رہا ہے اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب اس پوائنٹ میں اس کے اندے تھوڑا سا دودھ بھی ہاف کپ دودھ بھی شامل کر دوں گے اور یہاں میرے میں نے جو ہے بادام اور اخروت کو کر لیا ہے ساتھ میں یہ میں نے کوکڑک کو بھی کرش کر لیا ہے تو اب میں اس کو بھی اس بیٹر کے اندر شامل کر دوں گے اور ساتھ میں ہی میں اس کے اندر تھوڑا سا فود کلر بھی ڈالوں گی اور یہاں پر میں نے ایک پین کو گریس کر کے اس کے اوپر میں نے بڈر پیس پر لگا دیا اور اس کے اندر میں یہ سارا بیٹر جو ہے وہ پور کر دوں گے اور یہاں پر میں اس کو تین سے چک پر ٹیپ کر دوں گی اور اب میں اس کو پہلے سے پری ہٹیںٹو جو کوکڑ ہوں میں نے اس کو تکرے بان بیس سے پچیس مٹ ہوگے ہیں گرم کرتے ہو اس کے اندر میں رکھ دوں گے بے خونے کے لیے اور تقریباً ایک چالی سے پنتالیس منٹ اس کو بے کرنا ہے کتر میں اور یہ دیکھے میں نے اس کو کوکڑ سے رکھ دیا ہے اور اب آپ سے ملتی ہوں تکاریابن چالی سے پنتالیس منٹ وارد لیکن ایک دفعہ اس کو میں بیچ میں اوپن کر کے چیک کر لوں گی اور اپنے بھی کلنے نائے چیک اور ماشاءاللہ سے تقریباً چالیس میند کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور اب یہ ڈال کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل کلین ہے اس کا مطلب جو کیک ہے وہ اچھے سے بھن چکا ہے بیک ہو چکا ہوئے تو اب اس کو میں باہر نکالتی ہوں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کیک بھنا ہے میں ایک سلائس آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کیک کے سلائس کٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سا کیک بھن ہے اور بہت ہی مزے کا ہے اور آف کیمرا میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کیا ہے ایک سلائس اس کا میں نے یہ کٹ کر رکھا ہوا ہے میں نے اس میں تھوڑا سے چوکلٹ چپ بھی لاس میں ڈالے تھے تو ماشاءاللہ سے کیک جو ہے وہ بہت ہی مزے کا بھنا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو ڈھیروں ڈھیر رمضان کی مبارک ہو اور اپنے پیچھے جو آگے پیچھے جو لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے جو محتاج ہیں پلیز ان کا بھی ساتھ ساتھ دھیان رکھیے گا اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی آپ اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا دھیان رکھیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بولنا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جائیے اور ابھی کے ابھی سبسکرائب کیلئے اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا دھیان رکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ